خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیچ سی این ہائیدربا سنٹرل نیوز ہر تازہ وہ اہم خبروں کے لیے ہیچ سی این ہائیدربا سنٹرل نیوز کو یوٹیوب پر آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیدربا سنٹرل نیوز میں تپچہ بوترا پویسٹیشن حدود محمود کالونی کے امجد علی خان نامی شخص نے اپنے ہی والد کا ختل کر دیا کاروان کے ہر دل عزیز عظیم ملنصار شخصیت جناب علی حسین خان کی طول کی بے انتہا تعریف کی ان کا ماننا ہے کہ ان کا بے دردی سے ختل کر دیا گیا ہے سارے ثبوت یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ختل ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ختل ان کی اولاد نے کیا ہے تو ایسی اولاد کسی کو نہ دے پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی اس ختل کی وجہ کا پتا چلے گا آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات انہی کی زبانی مزید جانکاری کے لیے جڑے رہی ہے ہیدربا سنٹرل نیوز سے محلہ طالی مملہ پور کاروان تھی ہر دل عزیز شخصیت جو تمام کا تمام محلہ علاقہ ایک دوست نمہ مزدرستے محرم ہو گیا جو ہر ایک کے غم میں ہمیشہ وہ شریک رہے ہیں انتہائی مخلص آدمی آج صبح میں بے دردانہ طریقے سے ان کا ہمارا ماننا ہے کہ ان کا ختل کر دیا گیا مہر کے اندر اور سارے چیزیں ایویڈنس سے یہ بتا رہیں جو ان کا ختل ہے اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اگر وہ ختل ان کے اولاد اگر کی تو ایسی اولاد کسی کو اللہ نہ دے ایسا روٹل ان کے ساتھ جو بہیمانہ ان کے انداز میں ان کی جو انجریز ہیں دونوں پیراں ٹھوٹے ہوئے سر کے ہڈی پہ دونوں بھی سر کے ہڈیوں پھیجا نہیں سکتا اللہ رہن فرمائے جگہ جگہ تائی انجریز ہیں بتایا یہ گیا ہے اولاد کی طرف سے کہ واش روم میں پیر فیصل کے گئے ہیں لیکن جب جا کے وہ تین گھنٹے کے بعد ہم کو معلوم ہوا تو جب جا کے دیکھیں تو وہ کچھ اور تھا حقیقت جس پر ہم لوگوں نے فوری پولیس کو انفرم کیا اور آخم دلہ انسپیکٹر پولیس کا پچھل کیا نام ہے اور ان کی ایج کیا ہے علی حسین خان تقریباً 67 سال ان کی ایج اور یعنی ماشاءاللہ نہ بی پی نہ شوگیار کوئی ہیں یعنی سہتمند آدمی یہ ہاں بلکل رات میں گھر کری ہوئی تو اہلیا نے محلہ بٹھا کے ساڑھے چار بجے تک بھی بات پر سے چلے گئے تو صبح تقریباً یہ ساڑھے چھے کے ٹائم یہ واقعہ ہوا اور چونکہ آٹو جو لائے آٹو آلے آٹو آلوں کے سریعے سے دیکھے گئے گاڑی میں یہ معلوم ہوا بات میں یہ ساڑھے چھے کے ساڑھے چھے کے ان کو کتنے بچے دے کن سے بچے کا بیادہ جاؤڈ جو ہے بڑے بیٹے تھے اور یہ بڑی دیر میں شاید وہ چونکہ ہم سب کا چونکہ بارہاں انہوں ہم سے تحر کر دے کہ بھائی اس کو خرصے خواہل نہیں کر رہا تو نکال دو انہیں بہت ناخلہ پہ کچھ بھی کرنے گا رات کے حالت سوٹی حالت میں اور وہ میں صرف باپ بیٹے کی لڑی کو ہم لوگ یہ نئے ہونا میشہ لوگ دیکھے گئے گاڑی میں یہ معلوم ہوا بات میں یہ ساڑھے چھے کے تریب یہ واقعہ ان کو کتنے بچے دے کن سے بچے کا بیادہ جاؤٹ جو ہے نا بڑے بیٹے تھے اور یہ بڑی دیر میں شاید چونکہ ہم سب کا چونکہ بارہاں انہوں ہم سے تحر کر دے کہ بھائی اس کو خرصے خواہل نہیں کر رہا تو نکال دو انہیں بہت ناخلہ پہ کچھ بھی کرنے گا رات کے حالت سوٹی حالت میں اور وہ میں صرف باپ بیٹے کی لڑی کو ہم لوگ یہ نئے ہونا ہمیشہ لوگ دونوں کو ملا کے ہمیشہ کانسلنگ کر دیتے لیکن اتنا ختم ہو جائیں گا بلکہ کسی کو نہیں کوئی ناخلق اللہ ہم سب کو بچا علی بھائی وہ شخصیت اپنی زندگی جوانی پوری بارہا کہتے تھے کہ پوری جوانی انہوں اولاد کے لیے اولاد کے لیے پوری جوانی صرف دوبائی میں گزار دیے ایک میڈیکل سٹور پر اسسسٹنٹ فارمیسس تھے بہت ہی بہترین شخصیت ان کے لیے الفاظ نہیں ساری اہلیان محلہ ان کا سب لوگ ایک دوست کی طرح جانتے تھے انہوں اتنے بزرگ تھے چھوٹے بچے کسے بھی انہوں مطلب ایسی اخلاق سے بات کرتے تھے کئی لوگوں کو چھوٹے چلتے ہیں بچوں کو کچھ تبھی دلا دینا کچھ تبھی ہر ایک کی مدد کرتے تھے لیکن اولاد اللہ رحم کرے اللہ اسی اولاد سے ہم بچائے تھوڑی دیر میں وہ معلوم ہو جائیں گا کہ کیا ہوا لیکن یہ سب کا ماننا ہے اور جو شواہد یہی ہے کہ ان کا خطر ہے اللہ ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر اینے ہیڈ سی این ہائیڈرواز سنٹرل نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے